بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پخیر رغلے تیسری سیاسی پارٹی جس کا مجھے کوہسار ٹاؤن بارہ کاؤں میں الیکشن والے دن رجحان نظر آیا وہ تھی پی ایم ایل این ایک بات یہاں پر بہت انجویول تھی وہ یہ تھی کہ مجھے یہاں پر پی 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 کا ایک بھی سپورٹر نظر نہیں آیا جو پی 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 کو سپورٹ کر رہا ہوں آئیے پی ایم ایل این کے سپورٹرز کے ویو پوائنٹس جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنی پارٹی سے کیا امیدیں وپستہ ہیں ہم ہمیشہ باکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ترقی کی ایک مثال ہے اور انشاءاللہ تعالی اس دور میں جب بھی نون کی حکومت آئی ہے ہمارے ملک نے ترقی کی ہے اور غربت دور ہوئی ہے اور بہت سارے ترکاتی کام ہوئے ہیں میاں صاحب ایک اچھے لیڈر ہے ہم نے تقریباً یہ باروان الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی قومی سمبلی کا اس میں ہم نون کو ہمیشہ شروع سے ہی نون کے ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ نون ہی جیتے گی اور ہمارے ملک کے معاملات بلکل صحیح کرے گی جس طرح انہوں نے پہلے ترقیاتی کام کیے انشاءاللہ تعالی ابھی بھی وہ ترقیاتی کام کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو مہم آپ یہاں تشریف لائی اور آپ یہاں بیوز لے رہے ہیں الحمدللہ یہاں جس جگہ پہ آپ کھڑی ہیں بارکہوں کے اندر اور یہاں یوسی بارہ کے اندر یہ میاں محمد نواز شریف کے چانے والوں کا مسلم لیگ نون کا یہ گھڑ ہے اور یہ لوگ اتنی فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف چونکہ ترقی کا نشان ہے اور اس وقت جو ملک کی بقا کے زامن ہیں اور یہاں پہ لوگ نظریاتی لوگ ہیں اور الحمدللہ اس وقت جو ٹرنور بھی بہت اچھا ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو چانے والے اور شیر کے مورے لگانے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور اس وقت جس علاقے میں آپ کھڑی ہیں یہ بھی میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا یہ گھڑ ہے اور ضرورت بھی اس عمر کی ہے کہ اس وقت ملک کو اس عوام کو ہماری جو آنے والی نسلوں کے فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میاں محمد نواز شریف ہی اس ملک کو ٹیک آور کریں اور ملک کی جو محیشت تباہ اور بربادی کی طرف چلی گی اس کو سہارا ملے ہمارا جو مستقبل ہے ہمارا جو فیوچر ہے اور جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں اور سب سے بڑھ کر ملک کو دفاعی لائن پہ ملک کی سرحدوں کو ملک کو داخلی اور خارجی سطح پہ جو ہمارا ملک بالکل گمنام ہوتا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کے ٹیک آور کرنے کے بعد داری کے ساتھ یہ آپ کو بیان دے رہا ہوں کہ بارہ کو کے اندر سے اور الکاہ انے فورٹی سیون کے اندر انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کے جو سپائی ہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری انشاءاللہ بھاری اکثریت سے یہاں سے انشاءاللہ کامیاب ہیں اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئی ہیں اور یہاں سے آپ ہمارے ویوز لے رہی ہیں کورج لے رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بادشہور اور یہ فہم و فراست والے لوگ اور یہ اکل و فہم والے لوگ انشاءاللہ ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف کو ہی ضرورت اس کی محسوس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے آنے کے بعد یہ ملک دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور معیشت پہ اس طرح ہوں نواز شریف زندہ بار نواز شریف زندہ بار نواز شریف زندہ بار میں نے ذمہ دار صحافی ہونے کے ناتے تینوں پارٹیز کے ویو پوائنٹس لیے ہیں اچھے امید کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے